ناظران ایریاز کی ناؤس شیاسی جماعتوں کی اطاعت گلگت پنتستان نیشنل الائنس نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ شمالی علاقہ جات کی عوام کو مسئلہ کشمیر کی حل تک قابل قبول آئینی پیکئی دیا جائے جس میں ازاد کشمیر ترز حکومت کا سیٹ اپ شامل کیا جانا چاہیے اس حوالے سے اسلام آباد میں ایک تقریب مناکت کی گئی جس کی مہمان خصوصی رکن کومی اسمبلی ماروی میمن تھی اس تقریب میں شمالی علاقہ جات کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں نے متفقہ طور پر شرکت کی اور یہ مطالبہ کیا کہ ہمارا مطالبہ موجودہ گورنمنٹ سے یہی ہوگا کہ وہاں کے قوم کو جو اجتماعی طور پر ایکسیپٹبل ہو اور ہمارا جو مطالبہ ہو اس کی مطابق پیکیج ہمیں دیا جائے تاکہ وہاں کی محرومیاں ختم ہو کشمیر طرز کا سیٹ اپ جو ہے وہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ انہی خطوط پر جو ہے وہ اس مسئلے کو ٹیگل کر دیں مسئلہ کشمیر سے الگ کر کے کوئی بھی پیکیج دیا جائے گا تو وہ شاید دیر پار نہیں ہو سکتا ہے ہمارے مطالبہ یہ ہیں کہ ناردن ایری کے اندر جتنے بھی قومی پارٹیز ہیں یا جو پارٹیز سے باہر ہیں ان تمام کے اتفاق قرائے سے جو بھی یہاں سے پیکے جاتا ہے ان تمام کی اتفاق قرائے سے یہ پیکے جانا چاہے دیا مر بائشہ ڈیم کی ریائلٹی کا معاملہ حل کرنے کے لیے ازادانہ بانٹری کمیشن تشکیل دیا جائے جو ماؤزوں کی ادائیگیوں کو بھی یقینی بنائے کوئی غیر جنبدار کمیشن مقرر کیا جائے جو کہ اس علاقے کے صوبہ سرحت سے نہ ہو ہماری گزارش یہ ہوگی کہ غیر جنبدار کوئی کمیشن مقرر کیا جائے اور آ کے زمینی حقائق کو دیکھے اور پہلے سے جو ڈاکمنٹ سے ہیں اور وہاں کے زمینی حقائق کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے آیا کہ وہ دیامر کا حصہ ہے یا بشہ کا ہے شمالی علاقہ جات کو عرض بیعین بھی کہا جاتا ہے اور اس طرح کے عائنی پیکج کا مطالبہ یہ گزشتہ کئی سالوں سے سلسل کرتے چلے آ رہے ہیں شمالی علاقہ جات کی عوام کی جانب سے ازاد کشمیر طرز حکومت کا انٹائر سیٹ اپ کا مطالبہ ایک جائز مطالبہ ہے اور حکومت پاکستان کو اس پر سنجیدگی سے گور کرنا ہوگا کیمرامین عبدالوائر کے ساتھ تنویر اقبال قریشی نیوز ون اسلام آباد